اسلام علیکم جو انپڑ افراد ہیں اور بیسک لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے کورس چل رہا ہے آج کا لیکچر نمبر ٹویلپ ہے یہ لیکچر تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے گرمی تو ہے یہاں پہ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ سیکھ لیا جائے پہلے جو یارہ لیکچرز ہم نے کی ہیں ان کا میں ایک ہلکا سوورویو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ سارے کا سارا جو ہم نے پیچھے پڑا ہے وہ آج کے لیکچر کے ساتھ جڑا ہوا ہے پہلے ہم نے سیمپل وے میں ایک ناؤن کو سٹیڈی کیا ناؤن ہم نے کہا جی ایک نام ہوتا ہے نیم اوف اینیتھنگ تو پھر ہم نے اس نیم کو جس سٹرکچر کے ساتھ لگایا تھا اس سٹرکچر کا نام تھا بی فیملی ہم نے کہا جی ایک بی فیملی ہوتی ہے جس کا مطلب بتا ہے ہونا بی کا مطلب ہے ہونا اور ہونا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹینسز میں پایا جاتا ہے جو بھی ایکشن آپ کو کہیں پہ نظر آجے نہ کہیں پہ کام ہوتا ہوا نظر آجے اس کو آپ نے فوراں ڈیوائیڈ کر دینا ہے تین ٹینسز میں پریزنٹ پاسٹ فیوچر یعنی کہ موجودہ زمانہ گزرا ہوا زمانہ اور آنے والا زمانہ اب بھی ہم اس بی کو یہ ورب ہے ایکشن ہے اس کی ایکشلی فارمز جو ہیں وہ تین وہ میں آپ کو بتا دیتا ہے اس کی جو تین فارمز ہیں وہ ہے بی وازور یہ سیکنڈ فارم اس کی وازور ہے اور تھرڈ ہے بین یہ ایسے لکھی آپ کو ملیں گی بی فرسٹ فارم ملے گی سیکنڈ فارم وازور ملے گی اور بین تھرڈ ملے گی لیکن اس بی کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس ایم آر لیکن میں اس کو مزید الیبوریٹ کرتا ہوں سٹوڈنٹس کو زیادہ آسان کرنے کے لیے کہ اس صرف بی کو ہم نے یہاں پہ اٹھایا ہے اور بی کو ہم نے تین ٹینسز میں ڈیوائیڈ کیا ہے یہاں پہ یہ ٹینسز نہیں ہے یہ صرف پریزنٹ کو شو کر رہا ہے یہ پاسٹ کو شو کر رہا ہے اور یہ پرفیکٹ کو شو کر رہا ہے یعنی کہ جو تھرڈ فارم ایم پر فیکٹ میں یوز کرتے ہیں لیکن اس کو ابھی آپ بھول جائیں سب کو اس کو ہم نے تین زمانوں میں لے کیا آنا ہے تین زمانے ہم لے آتے ہیں پریزنٹ میں اس ایم آر آ گیا پاسٹ میں وازور آ گیا اور فیوچر میں آ جائے گا ویل بی دیکھیں ویل بی اس ویل بی کو اکٹھا آپ نے سمجھنا ہے اس بی کو اس ویل کے ساتھ ملانا ہے ویل اس کو فیوچر بنائے گا اور بی اس کو بنائے گا ہونا ہونا کی سنس میں ہونا کیا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو یہ اس کو تھا کی سنس میں بنائے گا تھا یا تھے زیادہ ہیں تو تھے اکیلہ ہے تو تھا یہ اس کو ہے ہوں ہیں اس سنس میں بنائے گا زیادہ ہیں تو ہیں اکیلہ آپ ہیں تو ہوں اگر کوئی چیز ہے بے جان چیز ہے تو ہے سمپل it is, he is, they are, we are یہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں پہلے یارہ لیکچرز میں اسی طرح یہ جو bean ہے اس کو بھی ہم discuss کر لیتے ہیں اس کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں bean میں ہم نے پڑھا کہ اس کو بھی present, past, future میں ہم نے divide کیا present, past, future میں کیسے divide کیا has been یہ present میں تھا جیسے یہاں پہ ismr present میں ہے اس طرح یہ has اس کو بنا رہا ہے present یہاں پہ بھی bean آنا ہے یہاں پہ بھی bean آنا ہے یہاں پہ be میں کیا آرہا تھا ismr was, will be آرہا تھا لیکن یہاں پہ bean, bean, bean لیکن ان کو tense کونسی چیز بنائے گی وہ بنائے گی has been, have been یہ آ گیا ہے جی present میں has been, have been اور past میں آ گیا جی had been, had نے اس کو بنا دیا past, future میں آ گیا will have been will have been جس کو یہ تین چیزیں یاد ہوگی ہیں یہ تین اور یہ تین total چھے چیزیں یاد ہوگئیں تو اس کو انگریزی کے چودہ جمع بارہ structures آ جائیں گے کیسے ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں سارا اس میں سب سے پہلے ہم نے اس noun کو لگایا تھا جو میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلے کہ ہم نے نام study کیا تھا کوئی بھی دنیا کا آپ نام سوچ لیں جیسے آپ نے doctor, engineer, scientist کوئی camera ہے, mobile ہے technology ہے students ہیں any name یہ ابھی form لگے ہوئے روم میں door ہے light ہے جو بھی نام آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ نے سوچا یہ سارے کے سارے structures کے ساتھ وہ نام لگے گا کیسے لگے گا ابھی یہ دیکھئے گا ذرا پہلے ہم he کو دیکھتے ہیں he is a police officer police officer کیا ایک نام ہے ایک شعبے کا نام ہے کہ وہ ایک police officer ہے تو اگر past کی ہم بات کریں کہ ماضی میں بھی تو ہو سکتا کوئی police officer تو یہ جو ہونا ہے یہ ہونا کو ہم study کر رہے ہیں ہے is ہے تو جو ہے وہ past میں بھی ہونا ہو سکتا کہ تھا کوئی کسی چیز کا ہونا ہے جو ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے وہ ہر tense میں پایا جا سکتا ہے تو ابھی ہم نے present میں دیکھا کہ وہ ہے past میں کیا ہو گیا کہ جی وہ تھا he was a police officer police officer lecture number 11 میں میں آپ کو a and d کا بتا چکا ہوں کہ a and d کیوں لگاتے ہیں ہم نام سے پہلے پھر future میں اگر وہ ہوگا police officer تو کتنا سمپل ہو گیا he will be a police officer آسان ہوگی یہ بات کہ وہ police officer ہوگا اچھا یہاں پہ بھی same نام ہی لگے گا ان کے ساتھ noun same نام لگے گا کیسے نام لگے گا کہ جہاں پہ ہم نے he is a police officer کہا تھا یہاں پہ ہم کہتا ہے he has been a police officer لیکن دونوں میں فرق ہے ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو he has been a police officer یہ بڑا آسان ہے کوئی آنپڑ بندہ بھی اس کو بھی سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ ہم ہی لگا رہے ہیں he she it ہی ہوتے ہی ساتھ ہیں he she it لگ رہا ہے بس اور کچھ نہیں لگ رہا یہاں پہ has been لگ رہا ہے has been اتنا سا word تو آپ کو یاد ہو جانے چاہیئے دو ورڈ ہیں has been has been اس کو دس دفعہ پڑھیں یاد ہو جاتا ہے یہاں پہ is mr دس دفعہ پڑھیں یاد ہو جاتا ہے is mr کی جگہ پہ has been لگیا present کے لئے پھر اس کے بعد a police officer اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کو یہ نہ آئے a police officer ایک police officer تو has been a police officer میں اور he is a police officer میں کیا فرق ہے اس میں آجاتی ہے duration آپ ایک بندے کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ دو ہزار پانچ سے لے کے دو ہزار بیس تک police officer رہا ہے یعنی کہ اس duration میں وہ police officer تھا یا police officer رہ چکا ہے یا جو بھی اردو کا translation ہوگا اس کا context یہی ہے کہ کوئی خاص time period میں اس نے police officer کے شعبے سے وابست کی اختیار کی ہوئی تھی تو کتنا آسان ہو گیا he has been a police officer time لگانا ہے لگا سکتے ہیں since کے ساتھ since 2015 اگر نہیں time لگانا تو پھر بھی time ذہن میں ہوگا listener کے یا speaker کے he has been a police officer past میں کیا ہوگا وازور کی جگہ پہ had been آجے گا he had been a police officer کتنا آسان ہو گیا کہ وہ police officer رہ چکا ہے اچھا اس میں اور اس میں فرق کیا ہے اس میں اور اس میں فرق کیا ہے جب تک ان دونوں میں بھی فرق نہیں پتا چلے گا تب تک تو بات ہی سمجھ نہیں آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک police officer ہے مثال کے طور پہ اس نے 2015 میں جوب شروع کی اور ابھی کون سا 2022 آگیا ہے تو ابھی تک وہ police officer ہے اس نے اپنی جوب کو چھوڑا نہیں ہے لیکن یہاں پہ وہ رہا تھا police officer کسی خاص ڈیوریشن میں مثال کے طور پہ 2015 میں جوب شروع کی اور 2020 میں اس کو سکپ کرنی پڑی پانچ سال ہو گیا ڈیوریشن تو ہم کہتے ہیں کہ he had been a police officer for 5 years یہ پانچ سال یہ ہم سمپل کہتے ہیں he had been a police officer since 2015 اس کا context کیا ہوگا کوئی بندہ جوب پہ جاتا ہے police کی جوب پہ لگ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی 2020 میں جوب کر رہا ہوں for example تو وہ کہتا کہ میں نے 2020 میں جوب چھوڑی تو وہ کہتا ہے کب سے جوب کر رہے تھے وہ بلی وہ کہتا ہے he had been working there since 2015 تو context بھی جوڑ گیا آپ کا اس کے ساتھ تو future میں کیا ہوگا کہ he will have been he will have been a police officer same آگیا کہ جی وہ police officer رہ رہا ہوگا اب اس کا بھی context سمجھ لیں کہ future میں آپ کہہ دیتے ہیں کہ since اس کا context سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات کلیر ہو جائے since 2025 اب اس کے آگے ایک چیز چھپی گیا since 2025 to onward 30 یعنی کہ اگلے پانچ سال یہ بندہ کرے گا جوب police officer کی 2025 سے لے کے آگے تک تو ہمیں بڑا آسان context اس کا سمجھ آگیا کہ future میں continuity show کر رہے ہیں اور کچھ perfection بھی show رہی ہے کام کا جوب رکے گی نہیں تو اس کا ایک اور context سمجھ دیں مثال کے ساتھ مثال کے طور پہ اس بندے کو میں کہتا ہوں اس والے بندے کو جس نے پولیس کی نوکری کرنی ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ میری کمپنی جوائن کر لینا دو ہزار ستائیس میں میں پروجیکٹ شروع کر رہا ہوں تو مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی تو یہ بندہ کہتا ہے اوہ 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 پولیس دیپارٹمنٹ تو اس ٹائم پہ میں پولیس دیپارٹمنٹ کے ساتھ ورکنگ کر رہا ہوں گا کیونکہ میری ایک اور اپوائنٹمنٹ ہے تو وہ آج میں بول بھی سلو سلو رہا ہوں اگرچہ گرمی یا تبارہ منشن کر رہا ہوں لیکن آپ نے بڑے دھیان سے ویڈیو کو ان تک دیکھنا تاکہ بات کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں تو اب اسی بی اور بین فیملی کے ساتھ ہم ایجیکٹیوز کو یوز کریں گے ایجیکٹیوز کے لیے مثال کے طور پہ وہ اچھا ہے he is good اگر اچھا آدمی ہے he is a good man تو یہاں پہ he is a good police officer لگ سکتا ہے لیکن ہم اگزیمپل تھوڑی change کر لیتے ہیں she لگا لیتے ہیں she is a great nurse وہ ایک اچھی nurse ہے عظیم nurse ہے وہ ایک اچھی nurse ہے تو ہم اچھا بھی لگا لیا اور نام بھی لگا لیا لیکن آپ اس کو بھول جائیں دو منٹ کے لیے صرف یہ دیکھیں کہ same structure same pattern ہے سب سے پہلے he sheet subject میں سے کچھ لگ رہے اس کے بعد اس b family میں سے کچھ لگ رہے یا اگر ادھر لگے گا تو been family میں ساتھ اور یہاں پہ سب کے ساتھ adjective لگ لگ she is a great nurse she is fine وہ fine ہے ٹھیک ہے she is healthy she is happy تو یہ adjective ہے simple صرف تین words کے اوپر آپ کا sentence پورا بن رہا ہے اس سے زیادہ آسان انگلیش میرا نہیں خیال کہ کہ یہ سکتی ہے she is fine انڈین ہے she is an italian وہ italian ہے she is a spanish وہ spanish ہے تو یہاں پہ ہم ایک نام لگا رہے ہیں یا adjective لگا رہے ہیں تو ابھی past میں کر کے دیکھتے ہیں she was good وہ اچھی تھی مطبعہ آپ کسی کو مل کے ہے مدر کو مل کے تو آپ کہتے she was good وہ اچھی تھی future میں کر لیں she will be good وہ اچھی ہوگی اب اس کو ہم اس ہی پیٹرن پہ لے آتے ہیں تین یہ structures بن گئے وہ ہی آپ نے دیوریشن ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پہ کوئی دیوریشن سننے والے یا بولنے والے کے ذہن میں ہاں has been great وہ ایک great رہی ہے انہی کیس کا context سمجھ لیں وہ اکثر آپ نے سنو انگریز کہتے ہیں how have you been doing تو اگلا بندہ کہتا have been doing great I have been great میں great رہا ہوں تو ذہن میں duration ہے صبح سے لے کے اب تک میرا زبردست وقت گزرا میں کچھ نہ کچھ duration آجاتی ہے کچھ نہ کچھ time period آجاتا ہے کچھ نہ کچھ وقفہ آجاتا duration آگے دیکھتے ہیں she had been busy وہ busy رہی تھی مثال کے طور پہ yesterday کی بات کر لیتے ہیں کل آپ نے اپنی مدر سے کہا کہ آپ نے مثال کے طور پہ یہ فلان activities ہیں یہ آپ نے کر نہیں ہے مثال کے طور پہ back پہ کر you are going somewhere تو وہ آپ کی مدر بتاتی ہے کہ کل guest آئی ہوئے تھے تو میں فلان time سے لے فلان time تک busy رہی تھی تو اس وجہ سے میں آپ کا کام نہیں کر سکی تو کیا کہ I had been busy in the kitchen باقی since لگانا ہے since whole day since morning for whole day سارے دن کے لئے یا since morning یا four five hours یعنی جو particular five hours تھے جن میں آپ نے باہر جانا تھا اپنا سمان لے کے اس time پہ مہمان آئے ہوئے تھے تو I had been busy there لوگ کام چلا لیتے ہیں ہوں تاکہ یہ ذہن کے اندر پکا نشین ہو جائے future میں کر لیں she will have been great she will have been a great mother she will have been a great philosopher she will have been a great student تو وہ اس pattern پہ آ گیا تین جمع تین کتنے ہوگئے چھے 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 اوپر کے چھے یہ نیچے کتنا آسان ہو گیا اب اگلے راؤنڈ میں اس be family کے ساتھ اور been family کے ساتھ ہم verb لگاتے ہیں action لگاتے ہیں ابھی تک تو ہم صرف نام اور adjective لگا رہے تھے noun لگا چکے ہیں adjective بھی لگا چکے ہیں adjective کیا ہوتی خوبی یا خامی نام کیا ہوتا ہے noun name ہوتا ہے اچھا جب ان کے ساتھ ہم لگائیں گے کام کام کہتے ہیں verb انگلیش میں verb کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور verb کی اب اس میں ing شکل بھی لگتی ہے اور اس میں verb کی ثرد شکل بھی لگتی ہے تینوں کے ساتھ پہلے ing کو سمجھتے ہیں ing کو سمجھ نا بڑا آسان ہے اس کو remove کرتے ہیں تو ing یہاں پہ لگتے ہیں اس میں ing فارم آئے گی وہ ظاہر کرے گی زمانہ جاری جاری کون سا زمانہ ہوتا ہے جو چال رہا ہو چال رہا یعنی ہیں مثال کے طور پہ میں بھی لکھ رہا ہوں تو i am writing میں لکھ رہا ہوں میں لکھ رہا تھا past میں i was writing کتنا زبردست ہو گیا یہ تو سب کو آتا ہے یہ بھلا لیکن ان کے ساتھ آپ کا comparison بھی ہو رہا پتا چل رہے چیزوں کا future میں میں لکھ رہا میں لکھ رہا ہوں گا کب لکھ رہا ہوں گا کل same time جب میں lecture record کروں گا کب لکھ رہا تھا same time پہ جب میں lecture record کیا اب اس کو لے کے آتے ہیں اس میں آجے گی duration same زمانہ چال رہا ہوگا لیکن وہ duration آجے گی کیسے ابھی جیسے میں بیس منٹوں سے lecture record کر رہا ہوں تقریبا تو میں کیسے کہوں گا I have been writing for twenty minutes twenty اب میں دوسرا لکھ رہا ہوں ویسے آپ نے دوسرا لکھ رہا ہے انگلیش والا میں بیس منٹوں سے لکھ رہا ہوں اب دیکھیں اس کو بڑے خور سے سمجھ اس میں دو کام ہوئے ایک تو یہ بیم کمپلیشن شو کر رہا کہ کچھ ایکشن کمپلیٹ ہو ہے کیونکہ کمپلیشن تب شو ہوتی مکمل ہونا تب شو ہوتا ہے جب حیز آی بات ہے تو دوسرا اس میں continuity شو ہو رہی ہے کچھ کام جاری ہے چل رہے تو I have been writing یعنی مکمل کر لیا اور باقی ابھی بھی چل رہا کام یعنی کہ ڈبل ڈبل ٹینس آگیا اس کے اندر یہ perfect continuous tense ہے جو ابھی اوپر کیا ہم نے یہ present continuous tense ہے یعنی کہ 6 tenses بھی آپ کے ابھی ہو جائیں اس ویڈیو کے اندر I have been writing for 20 minutes past میں کیا 20 minutes کتنا زبردست ہو گیا جی میں 20 منٹوں سے لکھ رہا تھا کب لکھ رہا تھا جب کل ہماری کلاس ہو رہی تھی تو تب میں تقریبا 20 منٹوں سے مسلسل لکھ رہا تھا پھر میرا جو مارکر ہے اس کی ink ختم ہو گئی تو future میں کیا ہوگا same pattern ہو سپلنگ پورے کر لیجئے اچھا جی نام لگ گیا adjective لگ گیا پھر اس کے بعد verb کی ing شکل لگ گی تین چیزے ہم نے لگا لی verb کی کون سی شکل لگ ing والی اب اس میں verb کی third form بھی لگتی ہے third form کیسے لگتی جائے اب بھی لگا کے دکھاتا ہوں third form بلکل ویسے ہی لگتی ہے ing والی form لگی تھی مثال کے طور پہ آپ نے کہا جی i am told تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا telling ہوتا تھا i am told آگیا ہے لیکن وہاں پہ مطلب کیا تھا میں بتا رہا ہوں یہاں پہ کیا مطلب ہے مجھے بتایا جاتا ہے یہ present indefinite tense کا passive ہے لیکن important بات کیا structure کے حوالے سے کیونکہ میرا آج کا topic structure based ہے زیادہ structures کا comparison کر رہا ہوں میں تو structure based بات ہمیں سمجھ جاتے کہ درمیان میں is mar لگ رہا ساد ہی third form مجھے بتایا جائے گا اب ادھر move کرتے ادھر اب duration نکلنے لگ یہ duration ختم ہو جائے کیونکہ یہ جو ابھی structure بننے لگ ہے یہ passive voice ہے present past and future perfect tense کا تو اس میں duration کا کوئی چکر نہیں ہے I have been told وہ ہی درمیان میں کیا لگ گیا جی have بتایا گیا ہے یعنی کہ perfect آگیا نا مجھے بتایا جا چکا ہے future میں past میں کیا آجائے گا I had been told مجھے بتایا جا چکا تھا چکا تھا future میں کیا آگیا I will have been told مجھے بتایا جا چکا ہو گا چکا ہوگا دوبارہ دیکھ لیں I have been called on یا called مجھے بلایا گیا I had been called مجھے آواز دی گی تھی مجھے پکارا گیا تھا مجھے مجھے پکارا جا چکا ہوگا یا مجھے پکارا گیا ہوگا مطلب future کی بات ہے perfect تین آپ کے یہ perfect ہوگے یہ کس کے perfect ہیں present indefinite past indefinite future indefinite I am told مجھے بتایا جاتا اس میں کیا ہوتا تھا مجھے کوئی بتاتا ہے I am told by her اس لڑکی نے مجھے بتایا یا اس لڑکی نے وہ لڑکی بتاتی ہے یا وہ لڑکی بتا گی تو اس کا passive کیا ہو جائے گا buy her buy her buy her کو skip کر رہے ہیں اس کو ہم سمجھ مجھے بتایا جاتا ہے مجھے بتایا گیا مجھے بتایا جائے گا یہاں پر مجھے بتایا جا چکا مجھے بتایا جا چکا تھا مجھے بتایا جا چکا ہوگا کتنا آسان ہو گیا اب اس کے اندر تین اور same structure آرہے لیکن اس میں ایک لفظ being add ہو رہا being کو آپ سمجھنے کے لئے صرف ایک word میں لکھ رہا ہوں ایٹ ہے یہاں پر ایٹ میں لکھا کھانا یا کھاتا ہوں لیکن اگر یہ ایٹ ہو جی تو کھا رہا ہوں ایٹ کھا رہا ہوں تو اگر ہم اس ing کو ب کے ساتھ لگا دیں تو ب کا مطلب تو ہوتا ہو رہا ہو رہا ہے ہو رہا تھا ہو رہا ہو گا وہ ہم نے خود بنانا ہے اس کا ہم نے ای ایم بینگ اس کا کیا مطلب ہو گئے میں ہو رہا ہوں میں ہو رہا ہوں سمجھ نہیں آرہی مجھے اس کی اوورال سنس یہ بنے گی کہ مجھے بتایا جا رہا ہے یعنی مجھے مجھے بتایا جاتا مجھے بتایا جا رہا کیونکہ ہر زبان کا اپنا سلوب ہوتا اپنا style ہوتا مجھے بتایا جا رہا ہے I am being told اس کے بعد I was being told یہ کس کا پیسیو ہے یہ present continuous tense کا پیسیو ہے جو ہم نے پہلے لگایا تھا I am writing, I was writing, I will be writing یہ اس کا پیسیو ہے I will be being told یہ انگریز یوز نہیں کرتا ابھی ہم نے no پیسیو آئس بھی لکھے لیکن ہم نے اس کو کاٹ دیا کیونکہ یہ انگریز یوز نہیں کرتا اس کی جگہ وہ simple structure یوز کرتا ہے I will be told تو یہ دو ہی آگے I am being told I was being told اب آپ سوچیں گے کہ کیا اس کے ساتھ بھی یہ فارمولا یوز ہو سکتا ہے بین کا نہیں یہ بھی یوز نہیں ہوتا اگر ہوتا ہوتا تو یہ اس طرح بننا تھا I have been being told تو کتنا عجیب لگ رہا ہے لیکن یوز ہو سکتا I have been being told since 1992 کہ مجھے 1992 سے بتایا جا رہا ہے بنانے کو تو کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن language کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یوز کتنی ہوتی ہے کتنا زبردست ہو گیا ابھی آپ نے صرف یہ کرنا ہے یہاں تک ہمارا یہ تقریباً یہ complete ہو گیا structure جو میں نے یارہ lectures دییا پچھلے ان کو میں نے sum up کر دیا اب آج کے lecture کے لیے آپ کو ان کے اندر تھوڑی تھوڑی creativity لے کے آنی ہے creativity کیسے لے کے آنی ہے جتنے میں نے سارے structures کروئے ہیں آپ نے ان کے بنانے ہیں negative negative بنا لیں تو پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں میں actually practice method کی طرف لے کے آ رہا ہوں آپ کو کہ میں آپ کو road map دیتا جاؤں اور آپ اس road map کو follow کر کے اپنی practice کرتے جائیں تاکہ بات بہتر بن دی جائے negative کی میں آپ کو پوری ایک دفعہ review دے دیتا ہوں I am not a doctor پہلے ہم noun کو لیتے ہیں میں doctor نہیں ہوں I was not a doctor میں doctor نہیں تھا I will not be a doctor اس میں not ان دونوں کے درمیان میں لگے گا یہ چیز کو یاد کر لیں I will not be a doctor میں doctor نہیں ہوں گا پھر اسی طرح یہاں پہ آگے I have not been a teacher میں teacher نہیں رہا ہوں I will not have been a teacher I had not been a teacher یہ تینوں tenses ہو کے پھر adjective بھی اسی طرح I am not busy میں busy نہیں ہوں I was not busy میں busy نہیں تھا I will not be busy میں busy نہیں ہوں گا پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ آتے ہیں I haven't been busy I haven't been busy I will have not been busy تو وہ اس کے اوپر آجے گا میرا خیال ہے کہ یہ مشکل ہو جانا ہے آپ کے لئے اب بھی یہ کام کریں کہ اس کی ہی practice کریں آگے میں ایک ایک ویڈیو کو step by step لے کے ہوں گا وہ short ویڈیوز ہوں گی میں تو پانچ میں چھے چھے منٹس کی تو اس میں پھر ہم ایک ایک کو پکڑتے جائیں گے structures کو اس کو میں negative بھی بناتا جاؤں گا questions بھی آپ کو سکھاتا جاؤں گا تو یہ کوئی انشاءاللہ کوئی 60-70 یا 100 جتنی بھی ویڈیوز بنتی ہیں ان کا ایک course تیار ہو جائے گا Thank you very much for watching the lecture لیکن پھر بھی جو کر سکتے ہیں negative وہ کر لیں تو باقی پھر جب میں کر ہوں گا تو پھر آپ میرے ساتھ match کرتے جائیے گا کہ sir نے یہ کیا اور ہم نے یہ کرنا ہے Well, thank you that's it for today Take care Allah Hafiz and if you like the video please subscribe the channel Bye